یہ نیوز بھی آئی تھی کہ وہ جو ایک کہنا چاہیے خالستانی ایکٹیویسٹ ہے یا ٹیرریسٹ بول لیجے جو بھی آپ کو کہتے ہیں پننو پننو پتہ نہیں کیا نام تو اس کے نام میں ہمیشہ پہ گنفیوز رہتی ہوں اس کی پروپرٹیز وغیرہ جو ہیں وہ امرت سر اور کئی جگہ پہ سیل کی گئی ہیں تو اتنا سلو کام کیوں کیا بھارت کی گورنمنٹ نے یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اس طرح کی لوگوں کے اوپر تو فورن ایکشن ہونا چاہیے اور جس طرح کی خاص طور پر دھمکیاں لگا رہے ہیں اس کی ویڈیوز جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت غلط ہے دیکھیں گرپتون سنگھ پننون نام ہے جن کی آپ بات کر رہی ہیں تو and the man is an obnoxious man تو ان کو سننکشن ملا ہوا تھا میں تو دیکھتا ہوں ان کے ویڈیو وہ بکادہ ایک وائٹ باڈی بیلڈر کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے دے دیا تھا دھمکی کی کینیڈیان ہندووں کینیڈا چھوڑ دو اور اس ٹائپ کی اب یہ فریڈم آف سپیچ آن ایکسپریشن ہے ایکارڈنگ ٹو جسٹین ٹوڈو صاحب یہ فریڈم آف سپیچ آن ایکسپریشن ہے سو دیکھیں انڈیا نا ابھی تک ایک سوفٹ سٹیٹ تھا انڈیا کے لوگوں نے انڈیا میں ڈیموکریسی کو ایک ایسا ہگوہ بنا کے رکھ دیا کہ سٹیٹ ایکشن وہ کدھی نہ پائے سٹیٹ کو کر دو اور ڈیموکریسی کے نام پہ اگر سٹیٹ کو ویدھر اوے بھی ہونا پڑے تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ڈیموکریسی مست پریوید یہ ایک عجیب سی ڈیموکریسی ہے جو ڈیموکریسی ہمارے لوکل ہیریٹیج کلچر اور اس کو اگر ڈسٹوائی ڈسٹرک کرنا چاہتی ہے تو بھی وہ اس کو ڈیموکریسی کے نام پہ کہتے ہیں یہ سو کالڈ ڈیسنٹ ہے وہ ڈیسنٹ میں نے اتنی دیش میں رول آف لاؤ والی جو کنٹریز ہیں ان کو میں نے دیکھا وہ کہیں ایسے ڈیسنٹ کو ٹولیریٹ نہیں کرتے ہیں فور ایجامپل کینیڈا میں جب یہ پروٹیسٹ ہوا انٹی ویکسین پروٹیسٹ ہوا تو انہی جسٹین ٹوڈو نے وہ پروٹیسٹ کو فریڈم آف سپیچ این ایکسپریشن کے نام پہ ٹولیریٹ نہیں کیا ترنت امرجنسی پاور انوک کری اور سارے کے سارے ٹرکرز کا جو تھا وہ بینک ایکاونٹ اور یہ سب سیز کر کے ان کو جیل میں ڈالا اور وہ پورا پروٹیسٹ انہوں نے تیطرہ بیتر کروا لیا سو انڈیا بہت سوٹ سٹیٹ ہمیں ڈرا کے رکھا جاتا تھا کوئی ہمیں ڈیموکرسی کے نام پہ ڈراتا تھا کوئی ہمیں ڈیموکرسی کے نام پہ ڈراتا تھا کوئی کہا تھا کہ ایرابی کنٹریز تم کو تیل نہیں دیں گے مطبع ہر طریقے سے ہم کو ڈرائیا ہوا تھا اور اتنا ڈرائیا ہوا تھا ہمیں اپنی ہیریٹیج اور کلچر کو اپیو کرنے کے لیے لوگ ہمیں بتانے لگے گی یہ تو اگر ہم اپنی کلچر کی بات پہ تو ہم واتس اپ یونیورسٹی والے ہو جاتے ہیں اور یہ جو تیلیگرام یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا پڑھ لیتے جن کا کہ آپ کو argument سمجھ میں آنا آپ کے باہر بیرے بس کے باہر کی بات ہوتی ہے یہ ایسے وہ لوگ ہیں تو گورنمنٹ has now decided state has decided to put it foot down کہ جو nonsensical آپ کی demands ہیں in the name اور in the garb of democracy which we will not tolerate it enough is enough آپ state کو ہر بار جو ہے ransom کے لیے یا ہر بار state کو دھمکانے لگے state ہو گیا تو گلتی ہو گئی government بن گئی تو گلتی ہو گئی کہ government آئی ہے strong action لینے کے لیے تو بلکل پرنون جیسے لوگوں کی جو یہ گرپتون سنگھ پرنون جیسے لوگوں کا جو assets ہیں بلکل frozen on کرنا چاہیے اس کو مگر سکھوں سے مت جوڑیے کیونکہ ہمارے جو سکھ بائی بہن ہیں وہ تو ہماری پریوار کا حصہ ہے جیسے میں آپ پتا ہوں کہ اگر آپ کو میں یورپ میں تھا جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی تو میں گردوارے چلا جاتا تھا آپ کو کبھی بھوک لگے اور آپ یورپ میں ہو آپ گردوارے چلے جائیے وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو بینا کھانا کھائے واپس نہیں آنے دیں گے وہ رات کا دو بج رہا ہو یا دن کے دو بج رہا ہو مجھے نہیں پتا آپ کبھی گئی ہیں کی نہیں گئی ہیں آپ جائے گی نا آپ کو وہ پہلے پوچھے گا جو وہاں کا گرنٹی ہوگا کہ کھانا کھا کے جانا آپ جب تک اندر آئیں گے وہ چھالی والی لگ جائے گی آپ کی I don't know آپ کو یہ پتا ہے کی نہیں پتا ہے یہ ایک گردوارے کی وہ ہے اس کو وہ سیوہ کہتے ہیں اندر چکنا کہتے ہیں اس کو اور آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اگر وہ پرلائے کا کام آ جائے ارد کو ایک آ جائے تو سکھ ہمارے سب سے پہلے پہنچ جاتے وہاں پر سیوہ کا کام کرنے تو اس لیے ان سے ان کو کنفیوز مت کیجئے نہیں نہیں سب کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کو لیکھ کر سب لوگوں کو نہیں کہا جا سکتا بلکل لیکن نام تو یہ خراب کر رہے ہیں لیکن سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کینڈا جیسی کنٹری میں جو ہم ویسٹرن کنٹری سمجھتے ہیں ہمارے تو خیال تھا کہ بڑے موڈن لوگ ہیں بڑی سیکیورٹی ہے وہاں پہ اور بڑے ڈیفرنٹ ہے مطبع اجیب حرکت ہے یہ تو بلکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ جو ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے تیررسٹ ہیں ان کو یہ پناہ دیتے ہیں دیکھیں موڈن آئیڈیا ہوتا ہے آرزو جی موڈن ٹائم نہیں ہوتا آپ سمجھ رہیے نا جس کو یہ موڈرن آئیڈیا کہہ کے ویسٹ اپنی چھاتی پیٹتا ہے کہ ہم نے دنیا کو بتایا فریڈم آف ریلیجن ٹولرینس فلوریلٹی اسی کو یہ کہتے ہیں ڈیموکرسی انہی پرنسپلز کو یہی کانسٹیٹوشنل پرنسپلز آرزو جی سیڈ آف ڈیموکرسی پلیوریلزم یہ ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دیا دنیا کو ایکم سٹھ بہودہ وپراہا ودانتی is nothing بٹ آپ جس کو کہہ لیجے جرمین سیڈ آف پلیوریلزم کہ ایک سکتے ہیں اس کو بتانے والے لوگ الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ کیا بتاتے ہیں ان کی کیا کانٹریبیوشن ہے ڈیموکرسی کے نام پہ فریڈم آف ریلیجن سیم چیز ایکم ست بہودہ وپراہ ودانتی یہ کہتا ہے کہ جس کو جو ماننا ہے مانو ویل فیر اسٹیٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتائی دنیا کو ویل فیر اسٹیٹ کیا ہوتا ہے آپ وشواس نہیں کریں گی آرزو جی کی ویل فیر اسٹیٹ ہمارے یہاں آج سے کئی سال پہلے کئی سال پہلے وہ آپ کیا ہے بلکہ پاکستان میں لکھا گیا تھا میں آپ کو ایک ارث شاستر کا ایک کوٹ کر رہا ہوں سنو لیے پرجا سکھے سکھم راگیاہ پرجا نام تو ہتے ہتم ناتمم پریم ہتم راگیاہ پرجا نام تو پریم ہتم اس کا مطلب کیا ہوا پرجا کے سکھ میں راجہ کا سکھ نہیں تھے پرجا کے ہتمے ہی اسے اپنا ہتم دکھنا چاہیے جو سویم کو پریے لگے اس میں راجہ کا ہتم نہیں ہے اس کا ہتم تو پرجا کو جو پریے لگے اس میں ہے یہ سوچئے دوسرا سن لیجے اس لیے راجہ کو چاہیے کہ وہ نتی پرتی ادھیمشیل ہو کر ارثو پاجن تتہ ارث پاجن مذہب ریوینیوز تتہ شاشکی ویوار سمپن کرے ادھیمشیلتہ ہی ارث سمپنٹہ ارث سمپنٹہ کا مولی ادھیمشیلتہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں انٹرپرینرشپ یہ ہجاروں سال پہلے لکھا ہوئے ہمارے لوگوں نے کہ راجہ کو کیا اس میں لکھا ہے کہ راجہ کا جو پرجا وہ ہندو ہو وہ ویشنو ہو وہ شہوائٹ ہو وہ ویدوں کو ماننے والا وہ نہیں لکھ رہا اسی لیے ہمارے بار بار کہا جاتا راج دھرم یہ ہے راج دھرم راجہ کی پرجا کوئی بھی ہو پر راجہ پرجا پرجا میں بھید نہیں کر سکتا اس کے لیے ہمیں ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو موڈرن آئیڈیاز ہوتے ہیں آرجو جی موڈرن ٹائم نہیں ہوتا ورنہ اسی دھرتی پہ بہت سے پریمٹیو لوگ بھی رہتے وہ موڈرن نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پہ انڈبان نکوبار میں سینٹینل کر کے ٹرائب رہتے وہ آج بھی نیکیڈ رہتے ہیں ان کا پورا موسکر سے دو دھائی سو لوگ ہی بچے ہیں وہ کمپلیٹلی نیکیڈ رہتے ہیں آپ کو امیزون کے امریکن جنگلز میں مل جائیں گے جو ٹرائبز ننگے رہتے ہیں یا کم کپڑوں میں رہتے ہیں یا ابھی بھی وہ کچھا جنور مار کے کھاتے ہیں تو وہ موڈرن نہیں ہے اگر وہ موڈرن نہیں ہے تو پھر موڈرن ٹائم میں ان موڈرن لوگ کیسے رہ سکتے ہیں ٹائم ٹائم تو ایک ہم شروع سے موڈرن تھے کیونکہ فریڈم آف ریلیجن پرولیلیٹی یہ سب ہمارے خون میں ہمارے ڈینے میں اور تو اس لیے یہ لوگ جو ہمیں ویسٹ اپنے بار بار سپریورٹی دکھانا چاہتا ہے ہمارے پاس یہ پرنسپل ہے اور ہم جو ہے فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں آپ کو فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن کا آئیڈیا فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن کا آئیڈیا ہمارے ہاں پہ ہے لوگ صبح سام آپ کینیڈا میں جس طریقے سے فریڈم سے انڈیا میں نمازیں دی جاتی ہیں وہاں نہیں بول سکتے لاؤڈ سپیکر پہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں کزاکستان میں تھا کزاکستان کے ایٹی پرسنٹ پوپلیشن مسلم ہیں مگر نہ تو وہاں شبے برات کی چھٹی ہوتی تھی نہ تو وہاں پہ پر پروفیٹ کے برڈے پہ چھٹی ہوتی تھی نہ تو وہاں اید کی چھٹی ہوتی تھی وہ کنٹری جو نائنٹی پسنٹ یا ایٹی پسنٹ اسے پوپلیشن مسلمان ہے ہمارے ہاں اید کی بھی چھٹی ہوتی ہے شبے برات کی بھی چھٹی ہوتی ہے ملاد ادنبی کی بھی چھٹی ہوتی ہے صحیح اور ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ human rights میں سکھاؤ گیا آ کر کے تو آپ ساری دنیا میں صرف دو ہی community تو پرسیکیوٹ ہوئی ہیں modern time کے اندر میں ایک ہے Jews دوسری ہے ہندو ہندو ہم آپ بات کریں گے نا تو یہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ communal آتنی ہیں تو اس لئے یہ ویس اور ہمیں آپ کو پڑھایا ایسا گیا آردو جی کہ ہم اپنے بارے میں چھوٹا سوچیں ہماری آپ کی جو ہم دبتے ہیں ہم دبتے ہیں ہم یورپین سے دبتے ہیں ہمارے اتنا لوگوں میں کامپلیکس ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر کسی ambassador کے ساتھ بیٹے ہیں یا کسی foreigner کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی ہے تو آپ کو فوراں وہ pictures آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھ جائیں گے اور ویسے بھی اگر کوئی آ جائے گا تو ایسے اس کی آؤ بھگت ہوگی اگر کوئی آ جائے کسی کی گھر پہ یا ویسے مل جائے لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی favor shiver پر کچھ نہیں جاتے اگر لوگ یہ سمجھیں گے شاید یہ کچھ خاپی کے favor دیں گے کبھی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ ہمیشہ سے وہ ہمیں کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آپ ذہنی غلام ہیں تو وہ ہی ہماری ابھی تک چلتی چلی وہ گورے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ treatment اس کو اس لئے ملنا ہے کیونکہ وہ گورا ہے وہ he knows it very well exactly تو اس کو بھی وہ تو وہ he enjoys it کئی گورے تو آتے ہی ایسیا میں یا ایفریکہ میں اس لئے ہیں چونکہ گوروں کے ملک میں ان کی کوئی سبمان نہیں ہوتی کیونکہ وہاں تو سب گورے ہیں تو اگر آپ کو special feel کرنا ہے تو آپ یہاں آئیے پھر دیکھئے انڈیا میں اور پاکستان میں آپ کو تو بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں ایک بات آپ سے اور کہہ دوں ہمارے education system میں بھی ہم سے ہماری knowledge ہی چھپا لی ہے اور ہمیں ایسا بتا دیا ہے یہ گوروں نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ سب چیزیں یہ اگر گورے نہ ہوتے تو جیسے ہمیں یہ سب ملتا ہی نہیں ارے بھائی لکھا ہے تم جا کے ڈھونڈ تو لو جس country نے سشت سہینتہ لکھی سرجری کا فادہ جو ہے وہ سشت تھا democracy کی جو جنم بھومی ہے اور کرم بھومی ہے دونوں بھارت رہا ہمیشہ سے اور ہمیں یہ بتا دیا ہمیں یورپ نے فیمس کرا دیا اس نے چنمرز کے روپ میں ہماری image کیا بنائی یورپ نے مسلموں کو سب سے زیادہ اگر کہیں مارا گیا تو وہ یورپ میں مارا گیا اور اس کے بعد جرمنی جو ہے اس کو دیکھیں پرچار تنتر دیکھئے یورپ کا کہ جرمنی کو آج اتنا بڑیہ state بنا کر پروف کر دیا گیا ہے ہم مارک ہے دنیا سے ہمارا persecution ہوا چاہے وہ اسلامی کا اکرانتاؤں نے کیا اور چاہے وہ یہ British colonial forces نے کیا آج ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم persecuted نہیں ہو کر کہ ہم persecuted ہیں مطلب جو قوم اپنے جیون شہلی کی وجہ سے غلام بانی گئی اس کو مارا گیا ہماری عورتوں کو باہر بیچا گیا تم ہم اس چیز کو glorify کرتے ہو ہمیں یہ پڑھا جاتا ہے کہ اورن جیب جو ہے وہ مہان رہا جاتا کیونکہ اس نے تو مندر توڑ دیئے تھے اور وہ بھی ایسے ویسے مندر نہیں اس نے توڑا کاشی وشنات کا مندر اور شرکشنا کا مندر جو ان کا جنمستان ہے مسورہ میں تو وہ مہان ہے یہ ہے ہماری اور آپ کی آپ اور ہم تو ایک ہی لوگ ہیں اگر میں ارب میں رہتا ہوں اور ارب کے لوگوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہو جاتی ہو میں پیلیسٹائن میں رہتا ہوں تو بھلے میں مسلمان نہ ہوں لیکن پیلیسٹینین کے ساتھ ہوئے دکھ میں تو میں ان کا بارابر کا ساجدار رہوں گا تو ہماری استحاس کی کتاب میں مغلوں کو پتہ نہیں کیا پڑھا دیا پتہ نہیں کون کیا لے کے آئے تھے بھئیہ ان کے یہاں خود کچھ نہیں تھا ایک یونورسٹی نہیں بنائی ان کو گیان کا ممبہ بنا دیا یونورسٹیاں ہماری جلائی گئیں عورتوں کو ہمارے بیچا تم نے باہر لے جا کر کے اور ان کو بتا رہی ہوں کہ وہ پولٹیکل کانسٹیوشنلیسٹ تھے انڈیا میں اور انگزیب کا کانٹریبیوشن کیا ہے کہ بھئیہ وہ ٹوپی سیتا تھا اس کے بدلے میں وہ جو ہے اس نے یہ بسوہ کے مندر یہ بڑا اچھا کام کر دیا ٹوپیا سیتا تھا یہ بھی ایک الگ ہی کہانی ہے لیکن ہمارے لوگ تو سر بہت سی غلط باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور آج سکھ کرتے ہیں جس کو میں تو کبھی نہیں مانتی لیکن سر یہ جو بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں جو ایشیوز چل رہے ہیں آپ کے خیال سے یہ کہاں جا کر رکھیں گے کیونکہ یہ تو صرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فیلال کینیڈا has been isolated آج آپ دیکھیں سرے میں جہاں پہ مارا گیا تھا گروہ یہ ہرڈیپ سنگھ نیجر اور اس کے بعد ایک اور دیکھیں ہرڈیپ سنگھ نیجر کے بعد ایک اور ہتیاں ہوئی تھی اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہاں بلکل ہوئی تھی وہ جو سکھا کی ہتیاں ہوئی وہ تو ختم ہو گیا ورنہ تو جسٹن ٹوڈو نے تو دھول نگالے پیٹنے تھے اور نیکسٹے ہو گئی تھی فوراں ہی نیکسٹے ہو گئی تو جسٹن ٹوڈو کو تو امپیٹس مل جانا چاہی تھا جسٹن ٹوڈو نے بھنگلا پانا چیز کہ یہ دیکھو ایک اور ہو گئی کتنے مکار لوگ ہیں ہوا اس کا اُلٹا آج سرے میں کیا ہوا سویرے سویرے کہ جس گروہ دوارے کا اور میں پھر کہہ رہا ہوں گروہ دوارہ جو ہے میرے لئے بہت سمانت جگہ ہے کیونکہ وہ سب کو کھانا کھلانی والی جگہ ہے لیکن یہ آدمی اس گروہ دوارے کا غلط اپیوگ کر رہا تھا یہ جو بندہ تھا اس نے فوٹو ٹانگ رکھے تھے ہمارے جو ڈپلومیٹس تھے بیچارے ان کی زندگی خطرے میں ڈالی ہوئی تھی اس نے کی یہ ہے گدار آج جس سرے کے اس گروہ دوارے سے ان سارے فوٹو کو اٹایا تو اگر یہ صحیح تھے جسٹن ٹوڈو تو کیوں اٹروایا ان پوسٹرز کو اگر وہ فریڈم آب سویچ ایکسپریشن صحیح تھا تو تم نے کیوں اٹروا دیا ان پوسٹرز اب جو ہے وہ حردیب سنگھ نجر کا ابھی آج کا لیٹسٹ آیا ہے کہ امریکہ کی نو فلائن زور میں تھا وہ دو ازار دیس میں انڈیا نے اس کو ٹروریسٹ ڈیکلیئر کر دیا تھا انڈیا نے کہا تھا آپ ہمیں ایکسٹرڈائٹ کیے تین بار اس کی ریکویسٹ کری تھی تو آپ ٹروریسٹ کو پناہ دے کر کے اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اسامہ بل لادن والی بات اور دیکھئے آج وہ وائٹ آؤس کے پینٹاغن کے جو سٹافر ہے اس نے ایک دم exactly وہی بات کہہ دی اس نے کہا کہ حردیب سنگھ نجر اتنا ہی بڑا پلمبر ہے جتنا کہ اسامہ بل لادن بڑا الیکٹرونک انجینئر تھا یا الیکٹرک انجینئر تھا تو پوائنٹ میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ کینیڈا has has to bit its own dust they have been cornered کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ان کے ساتھ بلکل جو بات آپ کرے نا سر وہ پکچرز ہٹانے والی بلکل آج سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے کہ وہ پکچرز ہٹائے جا رہی ہیں اگر وہ freedom of speech and expression تھا تو تم کیوں اب ہٹ آ رہے ہو اس کو اگر وہ freedom of speech and expression تھا بیکنس تم تو وہی defend کر رہے تھے نا کچھ دن پہلے ایک tableau نکال دیا تھا اس tableau میں اندرا گاندی کو مارتے ہوئے تم اس کو glorify کروا رہے تھے تم نے کہا یہ freedom of speech and expression ہے یا تو تم تب غلط تھے یا تو تم اب غلط ہو چونکہ اگر یہ poster جس میں کی بھارتی ہے ہمارے بچارے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کی زندگی کو تم نے خطرے میں ڈال دیا تم کہہ رہو کہ نہیں it is all right it is a freedom of speech and expression then you have compromised with your constitutional provisions we have not because ہم تو تب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ freedom of speech and expression نہیں ہے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں compromise تو تمہیں کرنا پڑا posters تو تمہیں اترواانے پڑے ہیں so canada has been isolated even british colombia کے جو پردان منتری ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو یہ Trudeau کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ادھار نہیں ہے کیونکہ it is mere ہم آج بنگلہ دیش کا اسٹریٹمنٹ آگیا بنگلہ دیش کے جو منسٹر صاحب انہوں نے اسٹریٹمنٹ دیا کہ مہمیں انڈیا پر پورا یقین ہے انڈیا اسی گھٹی آر کرتے نہیں کرتا اس اب مچور کرتے آج آپ دیکھ لیجے کہ یہ بنگلہ دیش کے ایفم کا جو ہے وہ 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 انہی کم ہے ان سے ANI نے پوچھا تو ANI کو نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ورنہ وہ سکھا کو اٹھاتے سکھا کا تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا اور Ardeeep سکھ میچھر کو even اب کریڈیان جو تیلی کاسٹر وہ اس کو ٹرروریس یا کریمیل بول رہے ہے پائیس مین پلومبر اور کی اکنومی ہے ہمارا تمہاری ساتھ دس پلین ڈالر کا ٹریٹ تھا تو مجھ کو بند کر گئے جو فری ٹریٹ اگریمنٹ ہو رہا تھا اتنا تمہارے لئے ٹرروریزم پری ہے کیونکہ سر بات اتنی آگے تک چلی گئی کہ ایک دوسرے کی امیسی سے جو ہیں کی بات ہو لیے نا کی ایسا ہوا ہے اور ایک بات یہ بھی جان لیجئے لیکن سار بھارک کی گورنمنٹ کو involve کٹ دیا تھا کانیڈین پر گوسائی ہوئے تھے انہوں نے G7 میں کوشش کی دیکھیں ان کی گورنمنٹ NDP کے سپورٹ سے چلتی ہے NDP جو ایک جگمیس سیٹ اگر وہ اپنا اٹھا لے تو ان کی گورنمنٹ گر جائے گی تو point یہ تھا کہ ان کی constituency کو بھی ان کو cater کرنا تھا بٹ جتنا یہ انڈیا کو weak سمجھ رہے تھے ہم بولیں گے تو انڈیا ایسی ڈر جائے گا اور یہ ہو جائے موڈی نے ان کو tit for tat کر دیا اور دنیا کو بھی موڈی نے بول دیا کہ جہاں تک بھارت کی integrity کی بات ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آپ کو جو کر لیجی ابھی رشیہ اور چائنہ کو جھیل نہیں پارا انڈیا کو انٹرگرنائز کرنا ہے ویس نہیں افور کر سکتا ایسے فریولیس ڈبل سٹینڈرڈ کے کلوس پہ سابا بھلا دین ٹیرریسٹ ہے لیکن حردیب سنگ نیجر جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ ایک سپریشن کا چیمپئن ہے یہ دو ڈبل سٹینڈرڈ ہے لیکن سار بارال ایک عجیب انگامہ تھا اور یہی رہا تھا کہ کافی یا بس اس کے بعد یہاں پہ اس سٹوری کو ہم سمجھیں کہ یہ ختم ہے انویسٹیگیشن کا جو دیمانڈ ہے وہ ہی تو پورا کر رہے ہیں انویسٹیگیشن یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹرانزیکشن ہوا دیکھ یہ سروس ہے ہمارے یہ لیفٹ کی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے ایک ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس ٹرانزیکشن کا یہ کچھ حصہ چن لیتے ہیں باقی حصے کو ignore کر دیتے گجرات میں دنگے ہوئے یہ ہائیلائٹ ہو گیا یہ ہائیلائٹ ہی یہاں پہ کیا ہوا ہے ہردیر سنگھ نجر کی ہتیا ہوئی ٹھیک کرتے ہیں انڈیا ڈوئن انویسٹیگیشن انڈیا کہتا آپ انویسٹیگیشن چاہیے نا انڈیا نے دھڑا دھڑا اس کی فوٹو ریلیز ہو رہی ہیں پاکستان گیا تھا وہ فوٹو ریلیز ہوئی ایک 47 کے ساتھ فوٹو ریلیز ہوئی یہ سارا انویسٹیگیشن ہو رہا ہے جو